پاکستان کرکٹ ٹیم کی ناکامیوں کی فیرست میں ایک اور ظلہ تامیز شکست کا اضافہ نہ سرجری ہوئی نہ بڑے کھلاریوں کی کارکردگی بہتر ہوئی پاکستانی بلے باز کھیلنا ہی بھول گئے دنیا کے صفحے اول کے بلے باز بابا رازم کو سولہ ایننگز کے بعد بھی پہلی نسو سینچری کا انتظار ہے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب دو آزار چوبیس کے بعد پاکستان کرکٹ میں سرجری کا بڑا چرچرہ حال ہے کہ نہ تو سرجری ہو سکی اور نہ ہی بڑے کھلاریوں کی پرفارمس بہتر ہوئی وہی گروپنگ وہی ایٹیٹوڈ وہی ایک دوسری کی ٹانگیں کھینچنا وہی کپتانی کی لالچ نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کو بڑی شکست سے دو چار کر دیا بنگلہ دیش نے پاکستان کو راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیا میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ میں چھے وکٹوں سے شکست دے کر دو ٹیسٹ میچوں کی سریز دو سفر سے اپنے نام کر لی واضح رہے کہ ایشیا کپ دو ہزار تیس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے پلیز کی پرفارمس نہ ہونے کے برابر ہے اور پاکستان کرکٹ ٹیم مسلسل شکستوں کا سامنا کر رہی ہے دنیا کرکٹ کے بہترین بلے باز بابا رازم بنگلہ دیش کے خلاف دو ٹیسٹ میچ کی چار اننگز میں صرف سولہ کی عوصت کے ساتھ چونسٹھ رنز ہی بنا سکے بابا رازم نے آخری مرتبہ چھبیس دسمبر دو آزار تیس کو نیشنل سٹیڈیم کراچی میں نیوزی لینڈ کے خلاف ایک سو ایک سٹھ رنز کی اننگ کھیلی تھی اس کے بعد بابا رازم پچاس کینسہ تاکبور نہیں کر سکے اس حوالے سے آپ کی کیا رائے شرم ناک شکست کے بعد کون کون سے پلیز کو ڈروپ کرنا چاہئے کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں اور مزید ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن پر پریس کر دیں